مدھی پردیش کی شیورات سرکار کے دورہ پردیش بھر میں نل جل یوجنا چلائی جا رہی ہے اس کے انترگت مکھے مارگوں پر پائپ لائن ڈالنے کے لیے جہاں تہاں خدای کر دی گئی ہے جس سے حالات بت سے بتر بنے ہوئے ہیں جر جر ہو چکی سڑک کی وجہ سے ہاتھ سے کا اندیشہ بنا ہوا ہے مدھی پردیش کی شیورات سرکار کے دورہ گرامرک شیطر میں وکاس کھلے کر کئی طرح کی یوجنایں چلائی جا رہی ہے لیکن نچلے سر پر بیٹھے ادھیکاری اور کرمچاریوں کی دوارہ جم کر پلیتہ لگایا جا رہا ہے ایسا ہی تازہ ماملہ برحانپور جلے کے کھکنار سے سامنے آیا ہے جہاں گرام ڈوئی فوڑیا میں مکھے سیسی مارگوں پر پائپ لائن ڈالنے کے لیے جہاں تہاں خدای سے سڑک کے اسٹھیتی بدحال ہو چکی ہے شام ہونے کے بعد اندھیرے میں ڈوبی سڑکوں پر گزرنے میں بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے اس ماملے میں جن پتنیدی سے لے کر پنچائت ادھیکاری تک اداسین نظر آتے ہیں گاؤں کے مارگوں میں سڑکوں پر کئی جان لیوہ گڑھے بنے ہوئے ہیں اسے ٹھیکیدار دوارہ ادھرا کام چھوڑ کر چلا گیا ہے اس سے بائیک سوار گردتے نظر آ رہے ہیں سب سے بڑی پریشانی برسات کے دنوں میں ہو رہی ہے وہیں گرامینوں میں بتایا کہ ٹھیکیدار دوارہ چھے مہاں پہلے خودائی کرنے کے بعد بس سٹینڈ تک گزرنے والے سبھی وارڈوں کے راستے اوبر خاور ہو گئے ہیں وہیں صفائی نہیں ہونے سے نالیوں سے لے کر سڑکوں تک پانی پھیل رہا ہے گندگی سے لوگ خانسی زکام اور بخار کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ٹھیکیدار نے نر جلے اوزنا میں روڑ کھوٹ کے رکھا ہے اور بہت کچڑ ہو رہا ہے ہم آدھوڑا کام چھوڑ کے آدھوڑا کام چھوڑ دی ہے کونسا گاؤ ہے دوی فڑیا آپ نے کبھی اس کی سکایت کی کسی بھون بہت بار سکایت کی پر سکایت کا کچھ یہ کب سے پہ چل رہا ہے دیرے دیرے کام کر رہا ہے پورے گاؤ میں کچڑ ہو رہا ہے پورے گاؤ میں کچڑ ہو رہا ہے کچڑ ہونے کا مین کارن کیا ہے مین کارن یہ ہے کہ گڑڑے گڑڑے پورے گاؤں میں گڑڑے گڑڑے ہو گئے اور کورڈا لائے اس نے اس لئے کچڑ ہو گیا خکنار سے امیش ماؤسکر کی ریپورٹ